پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا صدر نے تیس اپریل کو الیکشن کرانے کی منظوری دے دی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بات کیا کے پی میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا گورنر کو مراصلہ لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشابرت کے منتظر ہیں صدر مملکت کی گورنر پنجاب سے ملاقا اسٹابلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں بات کرنے کے لیے تیار ہوئی امران خان کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کہا کوئی یہ سمجھتا ہے گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا چیلنج کرتا ہوں میرے یا میری اہلیہ کے خلاف ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں کپتان نے مزید کہا کہ آپ انتخابات ایک ہی بار ہو جائیں تو پیسوں کی بچت ہوگی ہم پیڈیم کے امپائروں کے باوجود الیکشن جیتیں گے کپتان کل سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ ملنا آئین کی فتح ہے سیاسی جماعتوں کو چاہیے اختدار کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے فواد چودی کا ٹوئیٹ پرویز الہی نے کہا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا سدر کا اقدام اس میں پیش رفت ہے تمام اداروں کا فرض ہے الیکشن کے لیے ضروری تعبون کریں پشاور ہائے کورٹ کا بڑا فیصلہ خیبر پختونخواہ میں قومی اسمبلی کا زمنی الیکشن ملتوی کر دیا مقتصر محفوظ فیصلہ تنا دیا زمنی انتخابات کے لیے نوٹفیکیشن موطل سمات سات مارچ تک ملتوی خیبر پختونخواہ کی مجموعی طور پر چوبیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہونے تھے نونڈیگ الیکشن کے لیے تیار ہے مریم نواز کا دعوی گجرابالہ میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا ہم الیکشن میں جیتنے کے لیے اتریں گے عمران خان نے جھوٹے سائفر کی بنیاد پر حکومت اور اسمبلیاں توڑی عمران خان کے سہولت کار بتائیں کیوں اسے بچانا چاہتے ہیں غیر ملکی ایجنسی عمران خان کو قاتل کرنا چاہتی ہے پیشی پر بلا کر بوم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بابا روان کا بڑا انکشاف کہا کہ اسلامباد کے چہری میں قاتل کا پلان ہے کچھ ہوا تو ذمہ دار حکمران ہوں گے پباد نے لکھا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی سامنے آ چکی ہے معاملے پر تحقیقات کی جائے ملکی حالات بہت ابتر ہیں شہباز شریف سے کہتا ہوں اسمبلیاں توڑ دیں شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن پاکستان کی سیاسی زندگی کا سوال ہے کل دو اہم لوگ ملے ہیں اچھے نتائج نکلیں گے زمانت منصوب ہوئی تو روزے جیل میں رکھوں گا جیل بھرو تحریک کارکنان اور رہائی قائدین کو رہائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئے کے پنجاب سے گرفتار تین سو بیس رہ نماؤں اور کارکنان کو رہا کرنے کا حکم نظر بندی کے احکامات کو بھی موطل کر دیا حکومت پنجاب اور فریقین سے ساتھ مارچ کو جواب طلب حضرت علی کا کول ہے جو بڑا مشہور آ رہا ہے آپ نے بلکل اس کو آپ نے سنا ہوگا جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چلتا ہاتھ یہ ہے کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کرن دیا ادارے نے اپنی مدعی و ترتیشی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے کبھی کوئی کرائمی نہیں ہوا تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے تو نہیں چلا رہے تو کیس چلا کون رہا ہے بریت ہو کیوں نہیں رہی مزیراعظم سے حساس اداروں کے سربراہان کی ملاقات تین عام حساس اداروں کے ڈی جیز نے شہباز شریف تفتیشی ادارہ تسلیم کر چکا کہ غیر قانونی کام ہوا ہی نہیں تو اب کیس کون چلا رہا ہے اگر کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو بریت کا فیصلہ کیوں نہیں بول کے کوچیرمن شویف شیخ کا سوال کہا سوال کہا کیس میں بریت دی جائے تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے پر عمل کرانا ہوگا اگزیک کی آر میں بول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تانے بانے چینل کے مالک سے جڑتے ہیں جالی آرڈیو سے عدلیہ کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش عالی ترین عدالت کے ججز کو جانبدار بنانے کی گھناؤنی حرکت فواد چودری اور فیصل چودری کی جالی آرڈیو سامنے آگئی آرڈیو کو ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا فواد چودری نے ٹیپ کو جالی قرار دے دیا فیصل چودری کا دلچسپ تفسرہ کہا خود کو بڑا اہم سمجھتا ہوں دو چیف جسٹس کی ملاقات بھی میں نے کروانی ہے دو چار جج میری مرضی کے بغیر ہلتے بھی نہیں ڈالر بے کابو اس آگدار فرسٹریشن کا شکار اس ٹیپے کے سوال پر بھڑک اٹھے عمران خان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا بولے عمران خان آ جائیں اور اپنے افلاتون کو بھی لے آئیں اور مناظرہ کر لیں وزیر خزانہ نے کہا ہر وقت یہ کہنا کہ ملک دیوالیا ہو گیا یا ملک دیوالیا ہو چکا درست نہیں ایسے بینات نوٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا سرمایہ کاری اور سٹاک مارکٹ پر اثر پڑتا ہے پاکستان ڈیپولٹ کرنے کی سطح پر پہنچ چکا خاجہ آصف کہتا ہے کہ پاکستان ڈیپولٹ کر چکا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ساکھ جار صاحب درست حقائق نہیں بتا رہے ہیں ان کو پوری استفادی نہ ہوگا ایم ایف کی جی حضوری میں شہباز سرکار نے قیامت ڈھا دی دالوں کی قیمت میں چالیس سے ڈیر سو روپے تک کا اضافہ تیل اور گھی ڈیر سو روپے تک بڑھ گئے یوٹیلیٹی سورس کے دروازے عوام پر بند رمضان سے پہلے مہنگائی کا نوٹفیکشن جاری دودھ چائے کریم ڈیل گھی ہر چیز کے ریٹ میں اضافہ ڈنگرہ وزیرالہ پنجا محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ نہیں کر سکتے لاہور ہائی کوٹ نے افتتاہ سے روک دیا ریمارکس دیئے کلمہ چوک انڈرپاس کے افتتاہ کی اتنی جلدی کیا تھی ابھی تو انڈرپاس زیر تعمیر ہے پاکستان سپر لیگ کا انیس ماں مخابلہ کراچی کنگز نے سانواد یونائٹیٹ کو جیت کے لیے دو سو دو رنس کا حدف دے دیا اماد وسیم بان ویرنس کے ساتھ ٹاپ سکورو رہے حدف کے تاقوب میں شادہ آب 11 کی بیٹنگ جاری کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ جو ینگ سیز ان کے اندر ہیں ان کے لگنز کچھ نہیں ہوتا ہے ان کی کوئی بیڈ میموریز نہیں ہوتی وہ ایک پریش مائنڈ لے کے اپنے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اور جس انداز سے وہ کھیلائے اور یہ جو ینگ لڑکے تھے اس کی وجہ سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں یار ان کی طرف جانا چاہیے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کی سب سے بڑی نشریات بول نیوز پر کھیل کا جنون سکلین مشتاق کے جاندار تجزیے سوہی ولوی کی ماہرانہ رائے نامور ادھکار علی خان بنے ٹرانس میشن کے مہمان دلچسپ گفتگو نے لگا دیے جان جان جمائمہ کی فلم پاکستان میں ریلیز ہو گئی بول نیوز سے انٹرویو میں کہا فلم بنانے کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط چیرہ دکھانا تھا یہاں پر گزرے تجربات کو زندگی کے بہترین لمحات پرار دیا پاکستانی شارٹ فلم نور نے کانز فلم فیسٹیول کا میلہ لوٹ لیا فلم کی کہانی پر سودہ روایات اور پاکستانی سماج کے عام افراد کی سوچ پر مبنی ہے سن فیسٹیول کا پہلا دن رنگ اور سخافت کے رنگ بکھر گئے پہلے روز سیاست سیاحت سمیت کئی موضوعات پر گفتگو گئے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل گا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے